موسیقی 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 وَإِنْ لَمْ تَبِّلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَا مِنَ الْخَاسِرِينَ لا إله إلا أنت سبحانتا إِنَّا كُلْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانتا إِنَّا كُلْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَعَافُوَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَابِرِينَ فَقُلْتُ اسْتَفِرُوا رَبَّكُ مِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا رَبَّنَا لَا تُذِي قُلُوبَنَا بَعْضِي حَبَيْتَنَا وَهَبْلَنَا مِنْ لَتُمْتَ رَحْمًا إِنَّا 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 وَحَّارِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِيْنَا زَابَ الْنَارِ وَالِفِنَّا الْجَنَّةُ مَعَلَ بْرَارِ يَا أَذِي يَا غَفَارِ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألكم مذبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برد والسلامة من كله لا تدع لنا زنباً إلا زفرتا ولا همّاً إلا فرد ولا حاجتن الا خُضأتها وعصرتها يَا أَرْحَمَ الْرَّوَابِينَ يَا أَرْحَمَ الْرَوَابِينَ يَا أَرْحَمَ الْرَوَابِينَ يَا أَرْحَمَ الْرَوَابِينَ يَا اللَّا تیری ب enactار و نداح کا وقت ہے تیری طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ایک تم اسے مومن وعدا ہے تم مح bildتر لاس طرح اللَّا ہم سارے کے سارے حادر ہیں لَبِّي یا اللہ ہم کمزور ہے تو ہماری مدد پر یا اللہ ہم ضعیق ہے تو ہماری مدد پر اے اللہ قدم قدم پر ہم تیری مدد کے محتاج ہیں اے اللہ قدم قدم پر تیری نسرت کے محتاج ہیں قدم قدم پہ تیری حفاظت کے محتاج ہیں اے اللہ قدم قدم پر قدد فرما نسرت فرما رہبری فرما سر پرستی فرما ہممتزائی فرما اے اللہ ہم گنے گار ہے ہم کسور وار ہے ہم خطاکار ہے ہم مجرم ہیں ہم پاپی ہیں اے اللہ تیرے سامنے قرار کرتے ہیں اور سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے معافی کی پکی مانگتے ہیں اے اللہ اپنی طرف سے معافی مانگتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں اپنے بیوشوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ پوری امت کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ اپنی دریا رحمت سے معاف فرما دے اپنی دریا رحمت سے معاف فرما دے اپنی دریا رحمت سے معاف فرما دے اے اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے تجھے دعوہ بہت پسند ہے اے اللہ ماں فرما دے ماں فی دے دے ماں فرما دے اے اللہ ہماری سیاد کو حسنہ سے مبدل فرما دے اے اللہ تو ہماری مکبرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مقبرت فرما دے ہمارے بی بچوں کی مقفرت فرما دے اے اللہ پوری امت کی مقفرت فرما دے پوری امت مرحومہ کی مقفرت فرما دے اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا میں حیات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اپنے اپنے قبروں میں جا کر سو گئے اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کی قبروں کو جنت کا باگ بنا دے اور انہیں جنت الفرزوس کے اندر میں عالی اور روچہ مخام نصیب فرمانے اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ہمارے ماں باپ کی طرف سے ہمارے بی بچوں کی طرف سے پوری امت کی طرف سے اور ان کی قیامت تک آنے والی لسلوں کی طرف سے اے اللہ آس جتنے بارش کے کترے گرے ہیں اور آئندہ قیامت تک گر کے رہیں گے اس کی گنٹی کے ادبار سے درد تو کے پتوں کی گنٹی کے ادبار سے ریج کے ذرات کی گنٹی کے ادبار سے اے اللہ تمام مخلوق کی گنٹی کے ادبار سے تمام فریسوں کی گنٹی کے ادبار سے اے اللہ آپ پر درود ہو سلام و رحمت ہو درود ہو سلام و رحمت ہو درود ہو سلام و رحمت ہو اے اللہ آپ کے دیدار نصیب فرمانے یا اللہ آپ کے دیدار نصیب فرمانے یا اللہ آپ کے دیدار نصیب فرما دے اے اللہ آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا آسان کر دو سنت اور سریعت والی جندگی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور پوری امت کو نصیب فرما دے اے اللہ آپ کو کام کرتے کرتے اے اللہ ہر سال بیت اللہ کی حاج بھی نصیب فرما دے روز رسول اللہ سسن کے دیدار نصیب فرما دے اس کا بہترین انتجام تو کر دے اے اللہ یہ سورِ حسین کی تلاوت جو کی اے اللہ اس کا ثواب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما آپ کی اجوازِ متحرات کو عطا فرما اے اللہ آپ کی بیتیوں کو عطا فرما نواسوں کو عطا فرما اہلِ بیت کو عطا فرما اے اللہ صحابہ کو عطا فرما صحابیات کو عطا فرما تابین کو عطا فرما تابین کو عطا فرما اے اللہ اولی اللہ کو عطا فرما اے اللہ جتنے مدرسوں میں کھانکاؤں میں تبلیغ میں کام کرنے والے چلے گئے حلال کو اس کا پورا پورا ثوابتہ فرمائے اے اللہ ہمارے ماں باپ کو اس کا ثوابتہ فرمائے اے اللہ ہمارے تمام مرہومین کو اس کا ثوابتہ فرمائے اور اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنس تک جتنے ایمان والے مرض ایمان والے عورت دنیا سے چلے گئے انکھوں کا ثوابتہ فرمائے اے اللہ ہم سارے کے سارے ہدایت کے محتاج ہیں ہدایت آپ کی طرف سے ملتی ہے آپ جسے چاہے اسے ہدایت دیتے ہیں اے اللہ آپ جس کو ہدایت دے دیں اس کو کوئی گمرہ نہیں کر سکتا اور آپ جس کو گمرہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اے اللہ ہم سارے کے سارے ہدایت کے محتاج ہیں اور تُس سے ہدایت کی بھیق مانگتے ہیں اے اللہ تُو ہمیں ہدایت دے دے ہمیں ہدایت دے دے ہمیں ہدایت دے دے ہدایت کے نور سے ہمارے قلبوں کو منور فرما دے ہمارے جاہر اور باطن کو نورانی بنا دے اے اللہ ہمارے کھر والوں کو ہدایت دے دے ہمارے پڑوسیوں کو ہدایت دے دے ہمارے محلے والوں کو ہدایت دے دے ہماری بسی والوں کو ہدایت دے دے اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر میں اور پورے عالم کے اندر میں جہاں کئے مسلمان آباد ہے اے اللہ ان کے بچوں کو تو ہدایت دے دے ان کے بچوں کو ہدایت دے دے ان کے جوانوں کو ہدایت دے دے ان کے بھولوں کو ہدایت دے دے ان کی عورتوں کو ہدایت دے دے اے اللہ ہم سب کی زندگی میں صحفیص الدین کو زندہ فرما دے اے اللہ عمل کو زندہ فرما دے اس کی محنت کو زندہ فرما دے اے اللہ تمام مسلمانوں کے بچوں کی جوانوں کی بھولوں کی عورتوں کی اے اللہ جان کی مال کی عزت کی عبرو کی ایمان کی اعمال کی گھر کی اور کاروبار کی اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما پوری پوری حفاظت فرما پوری پوری حفاظت فرما پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ مقاطب کی مدارس کی اے اللہ دینی تمام کاموں کی اور اللہ مسجدوں کی اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما پوری پوری حفاظت فرما پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر میں اور پورے عالم کے اندر میں جتنے بے ایمان عباد ہیں اے اللہ تب ایمان اور اسلامتہ فرما دے 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 تاکہ وہ جہنم سے بچ جاویں اور جنت میں جاخل ہو جاویں اے اللہ ہمارے نبی کی یہ تمنہ ہے کہ دنیا کا بچنے والا ہر انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بھنجا یہ آپ کے اندر کی تمنہ تھی اے اللہ تُو نے ایمان اور اسلام عطا فرما دے ایمان اور اسلام عطا فرما دے اگر ان کی مقدر میں ایمان اور اسلام نہیں ہیں کو فرق کی عبدی مہر لگی ہے انہیں پر ان کا خاتمہ ہنے والا ہے اے اللہ ان کی نسلوں سے کوئی امید نہیں ہے اے اللہ ایسا لوگ کو ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے جو اسلام کی مٹانے کی اسکی میں بناتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اسکی میں بناتے ہیں اے اللہ مجینوں پر مدرسوں پر دین کے کاموں پر ہاتھ ڈالتے ہیں اے اللہ ان خبیصوں کو تو چن چن کر ختم فرما دے انہیں جمینوں میں دھسا دے اے اللہ انہیں جمینوں میں دھسا دے ان کی سواریوں کو ٹکرا دے انہیں خطرناک بیماریاں میں فانس دیں اے اللہ اپنی قدرت کا جھاڑو ان پر پھیر دیں اپنی قدرت کا جھاڑو پھیر دیں اے اللہ جیسا رسول فیرون پر اپنا جھاڑو پھیر دیا اے اللہ نمرود پر جھاڑو پھیر آ اے اللہ قارون پر پھیر دیا اے اللہ عبی من خل پر پھیر دیا اے اللہ قوم سباہ پر اور قوم آت پر اپنے قدرت کا جھاڑو پھیر دیا اے اللہ آج ان خبیسوں کو اے اللہ اپنی قدرت سے پکڑ لے اور اے اللہ اپنے قدرت کا جھڑو اس پر پھیر دے اور اے اللہ ہمارے ملک میں اور پورے عالم میں امن و آمان قائم فرما دے امن و آمان قائم فرما دے اے اللہ ہم سب کو تو کلمے والا بنا دے کلمے والا یقین انتا فرما دے کلمے والی جندگی انتا فرما دے اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان کی محنت میں مشغول فرما اور دنیا سے جانے کا وقت آ جائے کمال ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرما دے اور آفرت مہنے والی ہر غادی پر تو مدر فرما اے اللہ قبر کو جنت کا باق بنا قبر کے سوالوں کو آسان فرما میدان حشر میں حساب کتاب کو بھی آسان فرما عرص کا سایہ نصیب فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے ہاتھوں سے جامع کو سر عطا فرما بلسرات پر سے آسانی کی طرح پار فرما جہنم سے حفاظت فرما جنت الفردوس کا داخلہ تے فرما اے اللہ تو راضی ہو جا اے اللہ تو راضی ہو جا اے اللہ تو راضی ہو جا اے اللہ تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ تیرے جاتِ عالی کا جاتی تعلق دائمی اور قائمی نصیب فرما دے اے اللہ تو ہمیں نماز والا بنا دے نماز کا خشو اور خضو عطا فرما دے اے اللہ حقیقت والی نماز عطا فرما دے صفت نماز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اہلا علم نافع عطا فرما دے ذکر کی حلاوت نصیب فرما دے ذکر کے جریعے سے تیرا تعلق و تیان و تیری محبت تصیب فرما دے اے اللہ حضرت محمد صزب والی اخلاق نصیب فرما دے اے اللہ ہر عمل میں اخلاق عطا فرما دے اے اللہ ہر عمل میں اخلاق عطا فرما دے اے اللہ ہر عمل میں اخلاص اتا فرما دے اے اللہ جو کام بھی کرے تیری رضا کے لئے کرے اس کے میں بھرپور توفیق اتا فرما اے اللہ دکھلاوہ ریاکاری نام و نمو سہرہ جود کینہ حسد تقبر سے ہماری پوری پوری حضرت فرما اے اللہ جھوڑ سے گیبر سے چگلی سے کسی پر بہتان بہنے سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حضرت فرما پوری پوری حضرت فرما اے اللہ نبی والا کام نبی والی فکر نبی والا درد نبی والا گم نصیف فرما دے اے اللہ جس کرن سے دونے نبی والے کام میں ہمیں اور جن بندوں کو اور جن بندیوں کو لگایا اے اللہ انہیں موت تک اخلاص کے ساتھ استخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ صفاتِ خبولیت کے ساتھ اور آفیت کے ساتھ میں آگئی بڑھتے رہنے نصیف فرما دے اوصافِ دعوت سے ہماری زندگی کو عراسہ فرما دے دعیانہ صفات سے ہماری زندگی کو عراسہ فرما دے اے اللہ جتنے استعماد ہو چکے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے ہونے والے ہیں ان میں صفاتِ قبولیت پیدا فرما اے اللہ جتنی جماعتیں تیرے راستے میں نکلے ہوئی ہے اے اللہ دور کی قریب کی سواری کی پیدل کی اندرون کی بیرون کی مردوں کی عورتوں کی اے اللہ سب کا نکلنا قبول فرما سب کا نکلنا قبول فرما ان کی بہترین ترگیر فرما سفر میں تو ان کا ساتھی بن جا گھر والوں کا خلیفہ بن جا والی بن جا متولی بن جا نگبان بن جا محافظ بن جا اے اللہ جہاں جہاں ان جماعتوں کا گزر ہو ماں پر دین کی لہرے دوڑا دینے کا فیصلہ فرما اے اللہ کفر کی شرک کی بدد کی جہالت کی باطل کی جڑوں کو خیڑ دینے کا فیصلہ فرما اور توحید اور اسلام کی جڑوں کو قائم کر دینے کا فیصلہ فرما اور اس کی صافوں کو پورے عالم کے اندر میں لہرہ دینے کا فیصلہ فرما اے اللہ ان سفر کے اندر میں اور اے اللہ جہاں کئی بھی تیرے بندوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے لئے ارادے کی نام لکھو آئے یا نہیں لکھو آئے اے اللہ تو سبھی کو قبول فرما لے فرما اے اللہ ہمارے سفر کو بھی قبول فرما اے اللہ اے اللہ کام کی ترقیات کا جریہ فرما آپس ملفزر محبت کے بڑھنے کا جریہ فرما اے اللہ پیارے نبی کے پورے دین کو اے اللہ پورے عالم کے اندر میں جندہ ہونے کا جریہ فرما اے اللہ ہماری باپسے کو بھی آسان فرما عافیت کے ساتھ پہنچنا مقدر فرما بار بار اے اللہ تیرے دین کے تقاضیوں پر نکلنا آسان فرما دے اے اللہ اس سال کے حاجیوں کے حاجی کو قبول فرما اے اللہ اس سال کے حاجیوں کے حاجی کو قبول فرما اے اللہ اس سال کے حج کو قبول فرما کر عالم گیر ہدایت کا فیصلہ فرما عالم گیر ہدایت کا فیصلہ فرما اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ تیرا کام کرتے ہوئے تیرے نبی کا کام کرتے ہوئے اے اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ نصیب فرما دے روز رسول اللہ سسن کے دیدار نصیب فرما دے اس کا بہترین انتجام تو کر دے اے اللہ اس کا بہترین انتجام کر دے اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیں قدور فرما مصیبت جداوں کی مصیبت قدور فرما اے اللہ بے وطن والوں کو وطن سے ملا دے بے گناہ قیدیوں کو کیسے چھڑا دے بے روزگاروں کو حالات روزی عطا فرما دے بے اولاد والوں کو نیک و صالح اور تندرست اولاد عطا فرما دے جن کے اولاد نہ فرمان ہیں اسے فرما برداری کرنے والی بنا دے اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں شرم اور حسدلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ بیماریاں اور تکلیف آپ کی طرف سے آتی ہے اے اللہ ان کی بیماریاں اور تکلیف و قدور فرما دے اپنی خصوصی تندرست سے عطا فرما دے اور اس تندرست کو اپنے دین کے کامل لگانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما دے اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے تابین تب تابین نے اولی اللہ نے اور تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر اور بھلائیوں کو تجھ سے مانگا تھا وہ ساری کے ساری خیر اور ساری کے ساری بھلائیاں ہمیں اور پوری عمد کو نصیب فرما دے جن سر اور برائیوں سے پناہ مانگی تھی ان سے ہماری اور پوری عمد کی پوری پوری حاجت فرما یا اللہ جن جن تیرے بندوں نے اور جن جن تیری بندوں نے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو اے اللہ دعا کے لئے کہا لکھا یا متوقع رہے ان کے تمام جائز مقصدوں میں کاملے بھی نصیب فرما اے اللہ ان کے تمام جائز سمنہ کو پوری فرما اے اللہ جتنی جماعت وقت لگا کر پہنچ گئی اللہ ان کو مقام پر جڑنا آسان فرما دے اور جتنی پہنچنے والی ہے اللہ ان کا بھی مقام پر اے اللہ رہ کر مقام عمال میں جڑنا آسان فرما دے اے اللہ ہماری دعا کو اپنے کرم اور اپنے فضل سے قبول فرما اللہم صلی علیہ سیدنا وحبیبنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد مبارک وصلی سبحان ربک رب العزت عمی سفون والسلام سلیم والحمدللہ